بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی تحجد کی نمازیں رب کریم کو اتنا خوش کر دیتی ہیں کہ وہ مہربان اپنی رحمت کے دو بڑے خاص نعمات سے نواز کر ہی رہتا ہے اور وہ کون سی خوش خبری ہے جو وہ اپنی فرشتوں کی ذریعے بھیجتا ہے تو یاد رکھو اللہ کا محبوب ترین وہ انسان ہے جو تحجد کی نماز تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ بلاوہ جو اسے اپنے رب کی طرف سے مل تحجد کی توفیق جسے مل جاتی ہے نا اسی اس نماز کی برکت سے اس قدر رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں اس پر برستی ہیں کہ اگر وہ جان لے تو کبھی اپنی زندگی میں کوئی تحجد نہ چھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام کرتے ہو اللہ کا خوب ذکر کرتے ہو اس سے رو کر دعائیں مانگتے ہو تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت تمہیں دھاپ لیتی ہے تم پر سکونت نازل ہوتی ہے شاد رکھو اللہ کا دین بلکل بے لوگ ہے اور اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے تم اپنے عمال اور ایمان کے لحاظ سے مستحق ہو نہ تو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت تمہارے لیے نافع ہے نہ ہی بری سے بری ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے جان لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس میں حرمان رب کی بخشش ہیں اور جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کی خزانے اور اس کی عطا سے ہی ملتا ہے اور اگر آج تمہاری آرزویں تمہاری تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس رب کے آگے سجدہ ریز کر رہے ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اس رب کو منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں تو سنو تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اے اہل ایمان تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی کو بیان کیا کرو وہی تو ہے جو تم پر فرشتوں کے ذریعے اپنے رحمت کو بھیجتا ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور اپنے مومنوں پر بہت مہرپان ہے وہ تانتے ہو کہ جو انسان تحجد کی نماز کا آجی آتی ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی عظمت اور قبیرائی سے دو خاص انعامات اتا فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود راضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی بیش بہار رحمتیں اپنا فضل اس کے لئے خاص کر دیتا ہے تان رکھو کہ جو انسان رات کے وقت اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے تحجد کا سجدہ کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دست طلب بڑھاتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے آخر کس چیز نے اسے مجبور کیا اور کس چیز کی طلب یہ مجھ سے لگائے ہوئے ہیں وہ رب جو تمہارے دل کا ہر انکہ ہی بات کو جانتا ہے لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یہ آپ کی رحمت کا بہت بڑا طلبگار ہے اور بڑی آس لگائے آپ کے در پر آیا ہے اس کو اپنی رحمت عطا فرمائیں اور دوسری چیز یہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ بہت خاص ہے جس چیز کی خواہش اور طلب مجھ سے رکھتا ہے اور جو رحمت یہ مجھ سے چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دی جو چیز اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی جانتے ہو جب رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے اس کے تمام بکھرے کام پل بھر میں سمر جاتے ہیں نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ تمہاری آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ مہربان فرماتا ہے کہ جس چیز کا خوف یہ اپنے اندر دل میں رکھتا ہے میں نے اس کا امن دے دیا دیکھیں کتنی کریم ذات ہے نا اس اللہ کی جو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ لے جو میرا رحم اس میرے پیارے بندے کے پاس یہ میرا بہت ہی خاص بندہ ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں بتا رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی انسان کے وہم و قمان میں اس کا گزر ہوا اس طرح سانس کو آسینہ زندگی کی ویسے ہی رب کو انتظار ہے پندے کی بندگی کا یاد رکھو تحجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے اور قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے کیونکہ جب تم اللہ کی گوڈ لسٹ میں آ جاتے ہو تو تکلیفوں کا حصار ٹوٹ کر رحمتوں کے حصار میں بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انقریب اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جسے آپ نے کوئی دیکھا ہی نہ ہو اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں کہ خدا پرستے کا نور ان پہرے پر چمک رہا ہوتا ہے اور اب کی نوازشات کے انعامات ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب تم ان تمام بندگانیں خدا سے بڑھ کر اپنے رب کی بندگی بجا لاتے ہو اور اپنی کامیابیوں کے لئے فخر کا کوئی شائعبہ تاکہ تمہارے دل میں نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ناکامی تمہارے دل کو دل برداشتہ کرتی ہے تو سنو تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر خدا کا خاص فضل اور اس کے خاص رحمت سہبان بن کر تمہاری حفاظت کرے گی یاد رکھو اللہ کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا وہ جب اپنے بندے کو انعام سے نوازتا ہے تو کترے کی تمنا میں وہ سمندر کی عطاؤں سے در کھول سکتا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر سبقت لے لی ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا دوسرے زکاة دیتا رہوں گا تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا کیونکہ اللہ کی محبت کو سستہ سودہ نہیں اس کے انعام بڑے عظیم ہیں تو اگر تم اپنے رب کے لیے ذرا سی محنت کرو گے نا تو بے شمار انعامات سے نوازے جاؤ گے اور ناممکینات کی راستی تو ختم ہی تب ہوتے ہیں جب تم سفر تحجت شروع کر دیتے ہو جانتے ہو جب بات تحجت تک آتی ہے نا تو تدبیریں تک بدل جاتی ہیں وہ بہت جلد تمہیں وہ تمام خوشیاں دے گا جس کے انتظار میں تم تحجت تک آئے ہو وہ پسند کرتا ہے تمہارے توقل کو تمہارے صبر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے ساز و سامان مہائیہ کرے گا مطمئین ہو جاؤ کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ اپنے مہربان رب تمہاری مانگی چیزوں سے تمہیں نواز دے گا انقریب وہ اپنی رحمت کی وہ تھنڈی ہوایں وہ پرکیف ہوایں چلائے گا جو تمہارے زندگی کو سکون اور رحمت سے بھر دے گا انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھیں آمین سوم آمین میرے اپنے تمام ویوئس کے لیے دعا ہے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو جلد نیک اولاد سے نوازیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو جلد دور فرمائیں آمین اللہ پاک ہم سب پر رحمتیں برکتیں نازل کریں آمین اور ہماری مانگی ایک ایک دعا کو میری آپ کی ہم سب کی مانگی ایک ایک دعا کو اپنے بارگاہِ الہی میں قبول فرمائیں آمین سوم آمین میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ ملی ہو تو کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جزاک اللہ